السلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے یہاں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو نورین شیپز چینل آج ہم بنائیں گے مددار سے چکن فرائی کی ریسیپی اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیئے ہیں چکن چار کلو، لیسن ادر کے پیس چار سپون، نمک اس بے ضرورت، پپیتہ پاوڈر ون سپون، لیمن جوس ون کپ اور چکن تکا مسالہ دو بیکٹ کیونکہ چار کلو چکن ہے تو اس کے لیے ہمیں اتنا سا چکت کا مسالہ چاہیئے ان تمام چیزوں کو ہم چکن میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور چکن کو ہم نے کٹ لگایا ہمیں پہلے اب اتنے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے کہ اس کے تمام جو پیسیز ہیں چکن کے ان کو اچھے سے جو ہے یہ مسالہ لگ جائے دیکھیں ہاتھ سے ہی زیادہ بہتر ہے لگایا تھے تو یہ ہم اس کو مکس کر کے تقریبن رکھ دیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ ٹھوڑے کے ٹائم کے لیے بھی لگا سکتے ہیں لیکن جتنا ٹائم زیادہ لگائیں گے اتنا ہی چکن کے اندر مسالہ جائے وہ زیادہ اچھے سے مکس بھی ہوگا اور اس کا آرومہ اتنا ہی مزے کا بنے گا یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے ہر ایک جو پیسی ہے چکن کا اس کو اٹھا آگے اچھے سے اس میں مسالہ جو ہے وہ لگا دینا ہے بس اللہ تعالی کا نام لکھے شروع کریں باقی ہی سب بہت اچھا ہوگا بس آپ دل میں یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالی جو ہمارے لئے کریں وہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ اسی طرح یہ دیکھیں اب ہم نے مکس کر دی اس کو اچھے سے اب ہم اس کو مکس کر کے اس پھر رکھ دیں گے ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سو دو گھنڈے کے لیے اب اس کے اوپر جو میرینیشن کے لیے ہم نے چیزیں چاہیے ہیں وہ ہے کان فلور ایک کپ میدہ ٹو کپ نمک ون ٹیپل سپون کاری مر چوان ٹیپل سپون ان سب چیزوں کو مکس کر کے پھر ہم ان پر چکن جو تھی انس کے اندر ون بے ون کر کے ہر پیس کو ایک دفعوں ھٹھائیں گے ایک کوٹنگ کریں گے اور ہم اس کو ٹرے میں رکھتے جائیں گے ہم نے بیسکلی اس پر ہم نے ڈبل کوٹنگ کرنایا ہے دیکھیں ایسے یہ ہم نے جو ون ٹائم میں ہمارے پاس ایک ٹائم میں کڑائی میں پورے آ جائیں اتنے پیسس کو ایک دفع کر کے پھر اس کو ہم ڈبل کوٹنگ کریں گے ڈبل کوٹنگ کریں گے تو اتنے ہی زیادہ یہ اچھے بنے گے جو کرسپی نیس ہوتی ہے وہ زیادہ آئے گی یہ ہم ان کی کوٹنگ کر لیں گے کوٹنگ کے بعد یہ کچھ ایسی لگیں گے یہ ہمارا سارا مکسچر چکن بھی کوٹنگ کے ساتھ اور دوسری بھی اب ہم اس کے کریں سیکنڈ کوٹنگ یہ ہم نے اس کی دوبارہ سے سیکنڈ کوٹنگ سیکنڈ کوٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو کریں گے فرائے یہ دیکھیں ایسے اچھے سی اس کی کوٹنگ کر لیں گے اور یہ کوٹنگ کرنے کے بعد ہماری ٹرے کچھ ایسی بن جائے گی اب ہم کڑائی میں لیں گے آئیل اس کو گرم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ایک ہی کر کے پیسس کو فرائے کریں گے زیادہ تیز آنچ پہ نہیں کرنا کیونکہ زیادہ تیز آنچ پہ کریں گے تو وہ اوپر سے پک جائیں گے لیکن اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو ہم اس کو میڈیم فریم پہ کریں گے اور تھوڑے در اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اندر سے اچھے سے گل جائے وہ جلدی سپون نہیں لانا ہم نے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کور کر دیا جب ایک ساڑ اچھے سے پک جائے گے تو پھر ہم اس کو سیکن سائد اس کو ٹرن کریں گے یہ تقریبہ ہماری چکن جو پک گئی ہے اب ہم اس کو رکال دیں گے ابھی تھوڑا سب کھا لیں اب ہم اس کو نکالنا شروع کریں گے تھوڑے در اس کے سپون کو رکھیں گے تاکہ جو اس کا آئل ہے وہ کڑھائی کے اندر ہی کڑھائی کے اندر ہی رہے تاکہ باہر نہ آئے یہ جی ہم نے اپنے پیسیس نکال لیا ہیں باہر کچھ ایسے اور دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اتنے کرسپی اور اتنے مزے کے اور سب سے بیسک بات یہ ہوتی ہے کہ گھر پہ آپ بنا لیں تو وہ چیز ساف ستری بھی رہے گی ہائی جن کے مطابق بھی ہوگی اور ہمیں پتہ بھی ہوگا کس میں کیا کیا چیزیں ڈال رہی ہیں باہر سے تو آج کل لانے کے کوئی حالات نہیں ہے یہ ہماری تھی جی ہماری پلیٹ کی فائنل لگ اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ